تم کتنے زدی ہو ٹھیک ہے اگر تم مجھے پرامس کرو کہ آنے والا اگزیم میں تم اچھے نمبر لے کر آوگے تو میں آج تمہیں چھٹی دے سکتی ہوں ٹھیک ہے تو پوشکر ہمیشہ بس کسی طرح پاس ہو جاتا تھا نہ بہت زیادہ نہ بہت کم اس طرح کے نمبر بہت تعریف کے قابل بھی نہیں تھے لیکن بہت برے بھی نہیں تھے اپنے ولا میں واپس لوٹنے کے بعد پوشکر نے سب سے پہلے اس چھوٹی گھنٹی کو باہر نکالا آسمان میں سسپنڈڈ اسکائے آئے اچانک آسمان سے نیچے ادھر کر آئی پوشکر نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اپنی انگلی سے اسکائے آئے پر دھیرے سے مارا اور ایک تیکھی آواز اس میں سے نگلی اس نے دھیان سے سنا اور اس آواز کو منی من میں دھورایا اور ہلکے سے بندگودایا اس انڈین اوشن کی طرف ایک سو کلومیٹر دو سو کلومیٹر نہیں تین سو کلومیٹر یہ تو بہت ہی دور تھا چاہے کتنا بھی دور کیوں نہ ہو اس کو اس فراغمنٹ کو ڈھونڈنا ہی تھا دیش سے باہر میں کسے جانتا تھا پوشکر یہ سوچنے لگا کیونکہ اسے اب دیش کے باہر جانا تھا پوشکر نے ایک پل کے لیے سوچا اور ایک نمبر پر کال کیا ہلو جگنیش ہاں میں پوشکر بات کر رہا ہوں بولو پوشکر صاحب کیسے ہو آپ میں آج رہا دیش سے باہر جا رہا ہوں کیا تمہاری ماں کسی سے کوئی جان پہچان ہے پوشکر تم تو مجھے جانتے ہی ہو لیکن اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے گئے تو تمہیں کسی بھی چیز کی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور سارا کام ایک دم بڑی آسے ہو جائے گا اوکے تو پھر چھ بہے سے پہلے میرے گھر پر آ جاؤ میں تمہیں ایڈریس بھیج دیتا ہوں کیول دو گھنٹے کے اندر ہی جگنیش اپنے موٹے شریر کو لے کر پوشکر کے سامنے کھڑا تھا پوشکر نے پہلے سے ہی سب چیزوں کا اندظام کر لیا تھا اور اس نے شاملی کو گھر کی دیکھریک کرنے کے لیے کہہ دیا تھا اور پھر وہ دونوں وہاں سے نکل پڑے پوشکر بھائی کیا ہم ویدیش سے موڑ سے بدلہ لینے کے لیے جا رہے ہیں اگر تم چاہو تو ہم ایک ایگل بھی خرید سکتے ہیں اس کا کھڑ کرنے کے لیے یہ مور کیا ہے جگنیش نے اپنے موٹے پیٹ کو کھو جاتوئے کہا ارے وہ میور بھائی وہ بھی تو ویدیشوں میں ہیں نا اگر ہم دیش سے باہر جائیں گے تو ہم اس کے علاقے میں پہنچ جائیں گے پچھلی بار جب اس نے اپنا خود کا ہاتھ کٹ لیا تھا تو میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا میں اس کا کٹا ہوا ہاتھ اپنے پالتوچیل کو کھلانے کے لیے لے جا سکتا ہوں لیکن اسے لگتا ہے سنا ہی نہیں حالانکہ جگنیش کا سوچنا بھی غلط نہیں تھا لیکن پشکر کو اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ میور اسے بدلہ لینے کے لیے جال بچھا کر بیٹھا ہوگا بلکہ اسے یہ لگ رہا تھا کہ میور اس کے آنے کی خبر سن کر ویدیش ہوڑ کر بھی کہیں دور بھاگیا ہوگا باس تم کتنا کیش لے کر آئے ہو میں کیول دس ہزار روپے لے کر آئے ہوں لیکن چنتہ ہمت کرو ویدیش میں بھی ہم کارڈ سے جتنا چاہیں اتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں تم کیول دس ہزار روپے لے کر آئے ہو تو پھر تمہارے پیچھے کرنے پر کیسے بڑھ گئے ہمارے پیچھے آرہی وائیڈ بیٹھ ہمیں تب سے فالو کر رہی ہے جب سے ملہ سے نکلیں پشکر نے بھی پیچھے فالو کرتا ہوئی وائیڈ بیٹھ نوٹس کر لیا تھا لیکن اس کو اس میں سے کوئی کلنگ انٹینٹ محسوس نہیں ہوا تھا اس لئے اس نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا کیا تمہیں میرے پچاسزار روپے دکھ رہے ہیں لگتا ہے کسی دھوکے بعد نے یہ خبر باہر پھیلا دیئے پشکر یہ دیکھ کر سپیشلیس ہو گیا وہ لوگ بندرگاہ تک پہنچ چکے تھے اور جیسے ہی پشکر نے گاڑی روکی اس نے نوٹس کیا کہ پیچھا کر یہ وائیڈ بیٹھ بھی انہی کے پیچھے آ کر روک گئی تھی پشکر نے اس چھوٹی گھنٹی کو دھیمے سے بجایا اور آکھیں بند کر کے بہت دھیان سے سنا تو اسے پتا لگا کہ جس ڈریکشن میں میں جا رہا تھا میں غلط نہیں تھی جگنیش نے پیچھے مڑ کر وائیڈ بیٹھ کی طرف دیکھا اور اچانک ایک بہت ہی صفیسٹیکیٹڈ اور خورد لڑگی اس میں سے نکل کر چلتے ہوئے آنے لگی لگ بھگ دس منٹ کے بعد بورڈ پر لگا ہوا بورڈنگ سائن نے اناؤنز کرنا شروع کر دیا یہ شپ پر بورڈ کرنے کا سمیں شروع ہو چکا تھا وہ دونوں کروز شپ پر چھوڑ گئے اور ساتھ ہی ساتھ سنگلاسز والی لڑکی بھی باس یہ اتنی بڑیا شپ جو ہے یہ ویدیش میں رہنے والے لکھی کی ہے میں آج کل یورزم کے فیلڈ میں آگے بڑھ رہا ہے لیکن اصل میں وہے لوگ سمگلنگ کا کام کرتے ہیں ضرور اس شپ پر بھی کوئی سامان سمگل ہو رہا ہوگا ویسے میں نے بھی اپنی دھوکان کے لیے اس سے دو آئیٹم خریدے تھے لیکن یہ بڑیا لکھی اس نے میرے ساتھ دھوکا کر دیا اس نے مجھے وہ دو آئیٹم بہت مہنگے دام میں بیچے تھے تمہیں پتا ہے اس نے اپنے کریئر کے شروعاتی دنوں میں ایک پیرٹ کی طرح بھی کام کیا تھا اس کے بہت اچھے کنیکشن ہے اور وہ ہمیں کچھ ٹریزر ڈھوننے میں بھی مدد کر سکتا ہے اور وہ پشکر کو لے کر سیدھے کیابن کے نیچے چلا گیا شپ پر ٹوٹل چار فلور سے سب سے اوپر والا فلور لوگ کے رہنے کے لیے ہے سیکنڈ فلور پر ایسٹورنٹ ہے ڈائننگ کے لیے اور چوتھا فلور جو کی سب سے نیچے ہے وہی پر سارے سامان کو سٹور کر کے رکھا جاتا ہے اور ابھی ہم جہاں ہیں تھرڈ فلور یہاں پر کسینو ہے چاہو تو تم اپنا لگ ٹرائے کر سکتے ہو کیا وہاں سچ میں کسینو ہے ہاں بہت سارے ٹیوریس وہاں پر جا کر اپنے پیسے لوٹا کر آ جاتے ہیں ویسے تو اس کے سارے بزنس اللیگل ہیں لیکن لکی کنیکشنز بہت اونچ اونچے لوگوں تک ہیں اس لئے آج تک کبھی بھی اس پر کوئی ریڈ نہیں پڑی بیٹھا ہوا دیکھا کیا سنگیت دیا تھا اس چھوٹی گھنٹی نے کیا کرنے والا تھا پشکر ویدیش جا کر جاننے کے لئے سنتے رہیے یہ ایکسائٹنگ کہانی صرف پاکٹ ایف ایم ور